اور پرویز الہی نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کا غیر عینی مطالبات پر مبنی اعلامیہ سپریم کورٹ کے امور میں کھلی مداخلت ہے ایم کیو ایم سمیت سب پرانے اتحادیوں سے رابط بحال ہو چکے ہیں مرکزی صدر تحریک انصاف پرویز الہی کا کہنا تھا کہ نواز شریف جیسے مفرور مجرم کی سربراہی میں حکومتی اجلاس قوم اور اداروں کے ساتھ سنگین مزاق ہے پی ڈی ایم کی سیاست آخری ہچکیاں لے رہی ہے الیکشن رکوانے کے لیے حکومت کا آخری حربہ بھی ناکام ہوگا انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایم کیو ایم سمیت پرانے اتحادیوں سے رابط بحال ہو چکے ہیں ایم کیو ایم کو پی ڈی ایم سے اتحاد کا سیاسی نقصان ہوا ہے بلوچستان حکومت اور جی ڈی اے میں بھی حکومت کی آئین اور ملک دشمن پالیسیوں پر سخت تحفظات پائے جاتے ہیں عمران خان جلد تمام جماعتوں کا اجلاس بلا کر اگلے لاحے عمل بتائیں گے